اسلام علیکم سٹورنٹس اس میں ڈاکٹر عبیس احمد کئی دنوں سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا تھا اور اس کا مین ریزن میرا اگزام تھا اگزام الحمدللہ ہو چکا ہے اب صرف اور صرف جو باقی ہے وہ بائی بائی ہے انشاءاللہ وہ بھی اچھی طرح ہو جائیں گے کل ایک سٹورنٹ نے کمنٹ سیکشن میں بہت انٹرسنگ سوال پوچھا اور اس کا سوال ہی تھا کہ سر دو سٹونز ہے دونوں نے ایچی سی کا ٹیس دیا ہے اب ان میں سے سیلیکشن کس سٹورنٹ کا ہوگا دونوں نے امڈی کیٹ کا بھی ٹیس دیا ہے اور ایچی سی کا بھی ٹیس دیا ہے اب امڈی کیٹ اور ایچی سی کا ٹیس لازمی ہے آپ کے سیلیکشن کے لیے ایچی سی بیسٹ میڈیکل کالیجز کے لیے تو سیلیکشن کی کریٹیریہ کیا ہوگی پرویشنل میرٹلی اس کی کریٹریا کیا ہے اورuerانل میں رکل اس کی کریٹریے کیا ہے its 씨 کی کریٹریہ کچھ اِلک ہے sind gatherings ihacts سے بھی نام سے بھیroorgeous یہ ایک جسی کی ایک علاق دنیا ہے اور اس کی کریٹری م violin OP تمام ٹیسٹوں سے تو وات اس تا آل тебя اروں مین ویجی تPC پہ اوڑا فینلل ملٹلس آل��고 آلیو کے حدا ہے ورود پر عزتور پر عزتوروی ملٹ محزو دور پھuluی میںب sama ملم ملٹلس کے لئے اس کی تعالیو رو در کھائر اور جو پرویشنل میرٹ لیسٹ ہے تو اس کے لئے کریٹیری کیا ہے سب سے پہلی میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں ایچی سی کے دو میرٹ لیسٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرویشنل میرٹ لیسٹ اور دوسرا ہوتا ہے پلیسمنٹ میرٹ لیسٹ پرویشنل میرٹ لیسٹ کی الگ کریٹیریہ ہے اور پلیسمنٹ کی الگ کریٹیریہ ہے اب پرویشنل میرٹ لیسٹ کی کریٹیریہ کیا ہے یعنی پرویشنل میرٹ لسٹ میں کن سٹوڈنٹ کا نام آئے گا تو پرویشنل میرٹ لسٹ میں ایک سٹوڈنٹ آئیں گے جو ایچی سی سکالرز ہیں یعنی ایچی سی کے بیس ایچی سی مارکس کے بیس پہ آپ کا سیلیکشن ہوگا پرویشنل میرٹ لسٹ میں پرویشنل میرٹ لسٹ میں اون سٹوڈنٹ کا نام آئے گا جن کے مارکس ایچی سی ٹیسٹ میں زیادہ ہے ایسی سلیکٹیڈ سکاللرز پرویجنل میں رہا ٹلسٹ میں ہوگی ہے اب کرٹیری کیا ہے کرٹیری سیمپل ہے 50% آپ کا ایسی ٹیسٹ کاؤن ہوگا باقی 30% آپ کے ایپی سی مارکس کاؤن ہوں گے اور 20% آپ کے میٹرک کے مارکس کاؤن ہوں گے اب اس کرٹیری کے بے ایس پہ آپ ہوگے اس لیکٹیڈ سکاللرز آپ ایسی اب سلیکٹیڈ سکاللرز میں سے وہ سٹورنٹس جن کے مارکس زیادہ ہے تو اس کو اچھے میڈیکل کالیجز میں داخلہ مل جائے گا اور جن سٹوئنٹ کے مارکس دوڑے کم ہیں تو ان کو دوسرے میڈیکل کالیجز میں ایڈمیشن مل جائے گا اب پلیسمنٹ میڈیکل کالیجز میں جن سٹوئنٹ کا نیم آنے والا ہے تو اس کے لئے کریٹیریا کیا ہے اب سلیکٹیڈ سکالرز تو آپ آگئے ایچی سی نے اتنا کر دیا ایچی سی کے ٹیسٹ نے کہ آپ کو سلیکٹیڈ سکالرز میں سلیکٹ کیا اب سلیکٹیڈ سکالرز میں سے کس کو اچھا میڈیکل کالیجز مل جائے گا تو اس کے لئے کریٹیریا ایمڈیکیٹ کے بحث پہ ہے اب ایچی سی کے مارکس والا قصہ ختم اب صرف اوہر صرف ایمڈیکیٹ کے مارکس پہ آپ کو میڈیکل کالیجز میں ایڈمیشن مل جائے گا تو اس کے لئے یہ کریٹیریا ہے وہ فیپٹی پرسنٹ آپ کا ایمڈیکیٹ مارکس کاؤنٹ ہوتا ہے 30% آپ کی ایپئی سی کے مارکس کاؤنٹ ہوتا ہے اور 20% آپ کے میٹرک کے مارکس کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ الگ کریٹیرے ہیں پلائسمنٹ کے لئے اور پرویشنل کے لئے الگ کریٹیرے ہیں تو اب ایک سٹوڈنٹ سی لیٹس سپوس اس کے مارکس ایچی سی میں زیادہ ہے تو ان سٹوڈنٹ کے سیلیکشن ان سٹوڈنٹ کے نام آئیں گے پرویشنل میرک لیسٹ میں اور وہ سٹونٹس جن کے پھر مارکس امڈیکیئرڈ میں زیادہ ہے تو ان سٹونٹ کو اچھے میڈیکل کالیج میں لیں گے پلیسمنٹ والی میرٹ لسٹ میں یا فائنل میرٹ لسٹ میں